السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو ایک بہتی نہائیت افسوسناک خبر آ رہی ہے کشمیر سے آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آپ کو بھی پوری بات کا علم ہو جائے گا لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں جمہ کشمیر کے بار حمولہ میں ایک انتہائی تکلیف دے واقعہ پیش آیا جس میں ایک ریٹائرڈ پولیس افسر کو دوران ازان گولی مار کر خلاق کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تفصیلات کے مطابق محمد شفی فجر کی نماز سے قبل مسجد میں ازان دے رہے تھے کہ اچانک کچھ نامعلوم اشرار مسجد میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر دی جس میں سابق پولیس افسر محمد شفی جا بحق ہو گئے واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا لوگوں نے اپنے شدید گم و گصے کا اظہار کیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے نامعلوم عسکریت پسندوں کی تلاش تیز کر دی ہے تازہ اطلاع کے مطابق محمد شفی کی نماز جنازہ میں سیکڑوں سوگواروں نے شرکت کی اور نم آنکھوں سے انہیں سپرد لحد کر دیا گیا اس موقع پر پولیس کے عالی احدیدار بھی موجود تھے تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو جمع کشمیر سے آ رہی کہ ایک شخص جو ریٹائر پولیس افسر تھا فجر کی اذان پڑ رہا تھا اور اسی وقت ان کو گولی مار کر کے شہید کر دیا گیا یہ کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو قابل مضمت ہیں اور انتظامیہ سے بھی یہی درخواست کی جاتی کہ ایسے لوگوں کو دھونا جائے تلاش کیا جائے اور ان کے خلاب سخت سے سخت کا روائی کی جائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محمد شفی مرحوم کے مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں علیہ السلام قام عطا فرمائے اور جو بھی اس کے مجرم ہیں انہیں سخت سے سخت سزا ہو جائے اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کریں اور پہلے بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو مکسنے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ